آج آہ چیف جسٹس صاحب اسلام آباد آئی کورٹ آمیر فاروق صاحب کی عدالت میں سائفر کیس کی سمات ہوئی آہ یہ کیس میں نے چیئرمن پی ٹی آئی کی بحاف پہ دائر کیا تھا جس میں انتیس اگست کے لا منسٹری کے اس حکم نامے کو چیلنج کیا تھا جس میں لا منسٹری کے حکم نامے کی بنیاد پہ آہ سائفر کیس ٹرائل کورٹ کے جج ابوالحسنات صاحب نے آہ تیس تاریخ کو جو ہیں پروسیڈنگ اٹک جیل میں منعقیت کی ساتھ میں ابوالحسنات صاحب کے تائیناتی کے حکم نامے کو میں نے چیلنج کیا تھا یہ دو نوٹفیکیشن جو ہیں اس پہ آج لا منسٹری کی طرف سے ایف آئی اے کی طرف سے اور دیگر ریاستی اداروں کی طرف سے سرکاری وکیلا صاحبان نے بھی اپنے دلائل دیئے دلائل سمات ہونے کے بعد جو فاضل چیف جست صاحب نے سوال کیا وہ یہ تھا کہ کس قانون کے تحت لا منسٹری نے یہ انہسی جاری کیے نمبر ایک کس قانون کے تحت ابوالحسنات صاحب جو ہیں اٹک جیل گئے اور سب سے اہم سوال یہ آج کا روائی میں عدالت نے نوٹ کیا کہ چیئرمین بیٹی آئی عمران خان کس قانون کے تحت اٹک جیل میں نظر بند ہیں آپ میں سے بہت سارے صحافی حضرات وہاں پہ موجود تھے ان تمام سوالات کے کوئی جوابات سامنے نہیں آئے اور عدالت عدالت نے اس پہ حیرت کی بھی اظہار کیا انہوں نے سرکاری وکیل نے یہ کہا کہ جو حکم نامہ تھا اور جس حکم نامے کی میاد کل ختم ہو رہی ہے اور ابوالحسنات صاحب نے کل ہمیں بتایا تھا کہ وہ تیرہ تاریخ کو پیر اٹک جیل جائیں گے اور آج چیف جسس صاحب کو میں نے کہا کہ جی ابوالحسنات صاحب تو پھر جانے کا ارادہ رکھ رہے ہیں تو لہذا جب کوئی قانون ہی نہیں ہے کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ پنجاب کے صوبے میں اسلام آباد کے ملزم کے ٹرائل شروع ہو اور پنجاب کی جیل میں رکھا جائے نہ پنجاب صوبے کام عصہ ہے نہ قانون اور آئین میں اسی کوئی پروویجن ہے تو پھر یہ لاقانونیت کیوں ہے اور اس لاقانونیت کا آج کوئی جواب کسی بھی سرکاری وکیل نے نہیں دیا یہ تمام سوالات عدالت نے پوچھے بار بار پوچھے لیکن عمران خان جو ہے بغیر کسی قانونی جواز کے بغیر ڈیو پراسس افلا کے صرف اور صرف لاقانونیت کی بنیاد پہ وہاں پہ پڑا ہے اٹھک جیل میں تو لہذا عدالت نے بات سمات کرنے کے بعد میں نے استعدابی کی کہ جو پہلا ہم نے کیس دائر کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے اس جیل میں سمات ہوئے اور فیصلہ محفوظ ہوئے تقریباً سات ایام ہو چکے ہیں ابھی تک وہ حکم نامہ نہیں آیا ہے ایک ایک دن جو ہیں ہمیں کاس کر رہا ہے تو لہذا عدالت نے کہا کہ جلدی وہ فیصلہ بھی آ جائے گا اور آج کا آج کی بات سمات ہونے کے بعد اس میں بھی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے یہاں پہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو لاقانونیت ہے یہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور لاقانونیت تب بڑھتی ہیں جب روکنے والا کوئی نہ ہو اور ہمیں امید ہے کہ عدالتی جو اہریار کی ہیں چیف جس آف پاکستان ریٹائر ہو رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ رہے ہیں ہمیں امید ہیں کیونکہ ہم وکلا اس نظامی انصاف کے سٹیک ہولڈرز ہیں اور عدلیہ جو ہیں اپنے جائز اختیارات استعمال نہ کرتے ہوئے اور اس لاقانونیت کو روکنے میں بدستور ناکام نظر آ رہی ہے ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آمد میں ان کو خوش آمدیت بھی کہتے ہیں جانے والے چیف جسد صاحب کو جو ہیں ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں کہ جناب آپ کی عدلیہ جو ہیں آخری سانسے لے رہی ہیں اور وائد امید اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہیں کہ وہ اپنی بے توقیر عدلیہ جو ہیں اس کی جو سانسے جو آخری سانسے لے رہی ہیں ان کے قد و کاٹ اور ان کے کردار اور ان کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وکلا برادری اور پاکستان کے عوام امید لگائے بیٹے ہیں کہ وہ عدلیہ کو توقیر تعظیم اور احترام کے راستے پر ڈالے گی اور پاکستان کے عوام جن کا بنیادی حق ہے کہ ان کے انہیں انصاف ملے ان کے بنیادی حقوق ملے جو اب فی الوقت بغیر کسی پروٹیکٹر کے ہیں بغیر کسی محافظ کے ہیں اور لا قانونیت اور تواف الملوکی کے تواف الملوکی کے اس میں پڑے ہوئے ہیں کوئی آثرا نظر نہیں آ رہا ہے تو لہذا اس کا اختتام جو ہے اس کا حل جو ہے ہمیں قاضی فائد عیسیٰ کی شکل میں نظر آ رہا ہے امید ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کے امیدوں کو جو ہیں تیس نہیں پہنچائیں گے مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ اصل مسئلہ عدالتی فیصلوں پر عدالتی حقامات پر عمل درامت نہ ہونا ہے فائد عیسیٰ بھی آ جائیں تو کیا فرق پڑے گا کہ جب عمل انہیں کرنا نہیں کرنا انہوں نے بہی ہے جو ان کے سوچ میں ہے ایک مثال دیتا ہوں بابر ستار صاحب کا فیصلہ تا عمل درامت ہوا کے نہیں ہوا اور ابھی تک ہو رہا ہے یہ جج جج پہ داروں مدار رکھتا ہے جس روز چودہ مائی کا فیصلہ جو ہیں انہوں نے پاؤں تلے روندہ اور سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درامت نہ کرا سکی اس دن سے عدلیہ کی بتوکیری شروع ہوئی ہے ویسے اب قدسیاں تون کے cours دیتا ہے جس روز چیم عمین ہ with a week before and in which cases the judgments have been reserved we expect that such judgments or judgments in such cases would be pronounced there and then foreign دیکھیں میں نے تفصیلی پریس کانفرنس کی تھی چیرمین پی ٹی آئی جو ہیں قانون جیل مینیو اور پریزن رول کے تحت وہ اپنے پیسے پہ اپنی مرضی کا خوراک کا سکتے ہیں ہم نے مطالق ایک آنٹ میں پیسے جمع کیے ہوئے ہیں اور خان کے اپنے خرچے پر اس کو کانا دیا جا رہا ہے دیکھیں پہلا سوال نگران سیٹپ کا نگران سیٹپ جو ہیں وہ میرے خیال میں آنکھوں میں دول جونگنے کے مترادف ہیں پاکستان بر میں جب بھی نگران سیٹپ یہ عکومتیں تبدیل ہوتی ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر ہمارے شعبے پہ پڑتا ہے تمام سرکاری وکلہ آٹھارنی جرنل ایڈوکیٹ جرنل ڈی ای جیز ای جیز یہ چینج ہو جاتے ہیں آج تک پاکستان میں ایک بھی سرکاری وکیل چینج نہیں ہوا ہے وہ تب نہیں ہوتے ہیں جب انہی کی عکومت کا تسلسل ہوتا ہے تو لہٰذا یہ نگران حکومت جو ہیں یہ پی ڈی ایم اور شباز شریف کے حکومت کا تسلسل ہے اب آج جو فیصلہ ضرور ہے آپ کیا تکو رکھتے ہیں کہ عمران خان کو کل عدالت میں لائے جائے گا جی لیون میں یا پھر اگر آج کا یہ فیصلہ جس میں جواب یہی تھا کہ جی کوئی قانون نہیں ہے یعنی کہ لا قانونیت ہیں اس میں جج ابو لسنات کو روکا نہیں جاتا ہے کل اٹک جیل جانے سے تو اس کا مطلب ہے کہ لا قانونیت کو دمام دی جا رہی ہے جی اگر وہ لڑ پڑے ہیں ایک کہتا ہے ہو جائے اور دوسرے کہتا ہے نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ اس سے نکلنا کچھ نہیں ہے یہ باپ بیٹے کی لڑائی جو ہیں یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ کوئی قانونی ہوگا وہی جو زرداری چاہے گا شریف صلی اللہ صاحب کیونکہ آپ پولٹیکل کمنٹ پہ آگئے تو جسے ہوئے کہ عمران خان فیض عمید کے ساتھ مل کر قاضی فائز کی اہلیہ آپ کو چکر لگواتا تھا عدالتوں میں کبھی ایویٹیو ٹرس لگاتا تھا کہہ کے لگاتا تھا اس وقت اور آج کوئی احساس ہو رہے ہیں کہ اسی شخص کو آپ آخری امید پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے کچھ پشمانی پی ٹی آئی کو ہے یا ان سے رابطہ آپ کا ملاقات ہوئی ہے خان کو دیکھیں میں آپ کو عرض کروں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوا تھا وہ جرنل باجوا نے دائر کیا تھا اور اس کا علم پورے پاکستان کو ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت وزیر اعظم تھے اور میرا خیال ہے کہ لا منسٹر جو اس وقت کے تھے فروغ نصیم اس نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا تھا چیئرمین پی ٹی آئی اس پہ ریگریٹ کر چکے ہیں ریگریٹ کر چکے ہیں اگر کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے ریگریٹ ہونا یا کرنا جو ہیں یہ علا ذرفی کی مثال ہے لہذا اب یہ کہنا کہ ہمیں اس سے یہ امید نظر آتی ہیں یہ قائدی فائد عیسی صاحب کا کی کانسٹیوشنل ڈیوٹی ہے آئین کہتا ہے کہ وہ انصاف کریں گے وہ اپنے فرائض مند سے بھی آئین کے مطابق انجام دیں گے اور ہمیں اس ملک کو اچھے ججز کی ضرورت ہے مضبوط عدلیہ کی ضرورت ہے آزاد عدلیہ کی ضرورت ہے اگر یہ کہنا کہ ہماری عدلیہ آزاد ہو ہمارے جج صاحبان آزاد ہو ہماری سپریم کورٹ رول آف لا اور سپریمیسی آف کانسٹیوشن کے لئے فیصلے صادر کریں اگر یہ کہنا کسی حوالے سے کمزوری کا ادھار ہے تو ہم اس کمزوری کا ادھار بار بار کرتے رہیں گے